بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایویون ویلکم بیک مائی چینل ای ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آج میں آپ کے ساتھ بڑی مزدار سی ایک قوک سی ریسپی پھر سے شیئر کرنے والی ہوں ای ہوپ کہ آپ کو یہ بھی اچھی لگے گی اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے تو آج میں آپ کے ساتھ کونسی والی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جو سفید میدے کی بنی بھی ہوتی ہے آپ چاہیں تو براؤن آٹے کی بھی روٹی بنا سکتے ہیں تو میرے پاس سفید آٹے والی روٹی ہے اس کے علاوہ ہم یہاں پہ چکن کو میرینیٹ کریں گے اس کے بعد اس کو پکائیں گے اور پھر ہم اسے اس کے رول بنائیں گے اور پھر آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کس طرح سے سارا جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ ساری چیزیں کس طرح سے ہم کریں گے ای ہوپ کہ آپ کو یہ میری ریسپی اچھی لگے گی اسے لائک اور شیئر کریں تو سٹارٹ کریں اس کی میکنگ کو سب سے پہلے ہم نے چکن کی میری نیشن ریڈی کرنی ہے اس کے بعد آپ کو پھر باقی چیزیں ساف سا دکھائیں گے تو فرسٹ و فالا یہاں پہ ہم نے ہاف کے چیزیں بانلیس چکن لے لیا ہے جس کو میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اس کے بعد اس میں جو سپیسی جائیں گے وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس میں ہم 1 ٹی سپون لال میرے شامل کریں گے 1 ٹی سپون اس میں کٹاو دھنیا او کا 1 ٹی سپون اس میں سالٹ ہے اور ویسے بھی جو سالٹ آپ نے اپنے ٹیس کے حساب سے اپلے ہاف ٹی سپون سے تھوڑی سی کام اس میں ہلدی ہے 1 ٹی سپون اس میں میں نے کشمیری لال میرچ شامل کی ہے 1 ٹی سپون اس میں گرام مسالہ ہے اور کوارٹر جو ہے اس میں چکن کیوب ہے یہاں پہ یہ جو میں نے مکسچر رکھا ہوا ہے یہ ہرا دھنیا پودینہ اور ہری میرچ کا مکسچر ہے جو میں نے دھنیا کے ساتھ مکس کر کے رکھا ہوا ہے اس کے علاوہ اس میں سمپل دھنیا بھی جائے گا اور باقی اس میں انین ہے اور شملہ میرچ ہے ہری میرچ ہے اور لال ٹی مارٹر کہنے والی تھی یہاں پہ لال ٹی مارٹر ہے ایک وہ بھی میں نے کٹ کر رکھا ہوا ہے اس کے علاوہ لسل اندر کا پیسٹ ہے اور یہ تمام چیزیں اس چکن میں جائیں گی اور بڑی چھٹ بٹ سی بڑی مصدار سی ریسپی ہے تو آپ اس کو ضرور ٹی کیجئے دھنیا کے ساتھ میں یہاں پہ 2 ٹی سپون اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیسٹ اور یہاں پہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ یہ میں نے پیسٹ بنا کر رکھا تھوڑا سے میں نے دھنیا شامل کر دیا تھا 2 ٹی سپون بھر کے ہم اس میں یہ شامل کر دیں گے اس سے بڑا مزے کا مسالہ ریڈ ہوتا ہے چکن کا اور بڑا چکن کا بڑا اچھا فلیور ہو جاتا ہے یہ 3 ٹی سپون بھر کے شامل کر دیا یہاں پہ ہم دھنیا کے 2 ٹی سپون شامل کریں گے ہمارے پاس چکن ہے یہاں پہ ہم 2 ٹی سپون بھر کے اس میں دھنیا شامل کر دیں گے اس کے علاوہ ہاں کریم کا تو میں بتانا ہی بھول گئے یہاں پہ ہم 1 ٹی سپون اس میں کریم بھی شامل کر دیں گے کریم سے بھی ذرا فلیور آ جاتا ہے بڑا مزے کا ہوتا ہے چکن کو میرینیٹ ہوئے یہاں پہ آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا تو میں نے فائی پان لیا ہے عیدہ کیٹ کو آن کیا اپنے اوئل کے شامل کر دیا اوئل ہمارا گرم ہو گیا اپنے اوپر سے چکن دائیا چکن کو پندہ سے بیس منٹ لگیں گے پکنے میں بلکل پک جائے گا تو میں آپ کو دکھاؤں گے ابھی اس کو دھک دیں گے اس کو دھکنے لگیوں پندہ سے بیس منٹ کے بعد چک کریں گے اپنے امید ہے کہ یہ بیس منٹ کے بعد بلکل اچھے گل جائے گا اگر اس میں کچھا پان ہوا چھوڑی لیٹس مینٹ کے لیے چھوڑی ہوں چھوڑی ہمارا چکن بہت اچھے ساکت ہو چکا ہے یہ ساکت ہے گھوٹی کو میں نے دوڑ کر دیکھا ہے سارے مسالے اچھی طرح سے مکس ہو گئے ہیں ہم اس کو تھوڑا سا ریسٹ دیں گے پھر اس کے بعد ہم اس میں وجی ایڈ کریں گے اور باقی کا کیسے ہم نے اس کے اندر ریپ کے اندر یا روٹی کے اندر ہم نے کیسے سے اسیمبل کرنا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں تو دس پندہ میرٹ کے بعد ہم اس کو ریڈی کرتے ہیں چکن کو میں نے اس طرح سے دوسرے برطر میں نکال لیا ہے اب ہم اس میں وجی ایڈ کریں گے اور وہ میں آپ کو دکھاؤں گی سب سے پہلے میں نے شملہ امری جو کارٹ کی تھی وہ اس میں شامل کر دیں گے تھوڑے سی ٹیمارٹر ہیں وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے انین ہے میرے پاس کھٹاوا دھو کے اس کو بھی میں نے اچھے سے رکھ دیا تمام چیزوں کو ہم بہت اچھے سے مکس کر لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تمام ویجیٹربل اچھے سے مکس ہو گئے اب ہم اس میں ریپ کے اندر ہم اس کو جیسٹ کریں گے ساری سبزیوں کو چکن کو اور ساتھ میں جو یہ میں نے چٹنی بنا کر رکھی تھی ہرہ دھنیا، ہری میرچ اور اس کے اندر لیمن بھی میں نے شامل کیا تھوڑا سا نمک بھی ہے تھوڑا سا اس میں چاٹ مسالہ ڈالا ہے تھوڑی سی کریم اس میں میں نے شامل کیا ہری میچے ہرہ دھنیا کو دینا اور تمام چیزوں کا مکسٹر بنا کے دھیں بھی تھوڑا سا اس میں ایٹ کیا اور یہ ہماری مزید آسی چٹنی جو ہے نا منٹ چٹنی سے آپ کے سکتے ہیں تھوڑا سا لیمن بھی اس میں شامل کیا یہ بھی ریڈی ہے اور اب میں آپ کو رول بنا کے دکھاتی ہوں یہ میں نے یہ ریپ رکھ لیا ہے اس طرح سے ایک لے لیا ہے آپ گھر پہ بھی یہ ایزیلی بنا سکتے ہیں سفید آٹے کی آپ روٹی بنا سکتے ہیں اس میں بھی یہ ہو سکتا ہے براؤن آٹے کی بھی آپ روٹی بنا سکتے ہیں لیکن میرے ساتھ ابھی میرے پاس یہ ریپ پڑے ہوئے تھے تو میں نے سوچا چلیں ان کو بھی یوٹیلائز کر لیتی ہوں یہاں پہ میں نے ایک ریپ لے لیا ہے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو میں نے آپ کو یہ چھٹنی بتائی تھی اس کو ہم نے اس طرح سے اس کے اوپر پھیلا دینا ہے اگر آپ کو زیادہ چھٹنی والا کھانا ہے تو آپ زیادہ چھٹنی بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اس کے علاوہ میں نے یہاں پہ سلات کی پتے جو ہیں وہ اچھی طرح سے دھو کے رکھے ہوئے تھے اس طرح سے ان کو اب لازمی بہت اچھے سے دھو کے رکھیں رکھی ہوئی تھے اور بھی چکن اس مکسچر کو ہم اس میں اس میں لائے رکھ مانے ہیں اس طرح سے شامل کر دیں گے اس کے اوپر رکھ دیں گے آپ کو جتنا بھی اس میں ایڈ کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں میں آپ کو ایک بنا کر دکھاؤں گی تو ویس میں آپ کو میں دکھاؤں گی ایک آپ اس طرح سے بنا لیں تھوڑا سا ہم اس کو ایو کر لیں گے اور یہ ہمارا اس طرح سے بھی ریپ پلکل ریڈی ہو جائے گا ایک کوئی اس طرح سے آپ اس کو بنا لیں دیکھیں اس طرح سے بلکل یہ آپ اس طرح سے اس کو دیکھیں آپ ایک طریقہ آپ اس طریقے سے بنا لیں آپ کو میں دوسرے طریقے سے بتا کروں ہم اس کو دوسرے طریقے سے بنانے والے ہیں تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے یہاں پھر سیم وہی ہم نے میڈ چھٹنی کو تھوڑا سا پھیوں پھیلا دیں اس کے بعد اسی طرح سے ہم اس میں ایک سیلٹ کا اس طرح سے لیف رکھ دیں اس کے بعد ہم اس میں چکن و ویڈی کا جو ہم نے میڈی نیشن جو ویڈی کیا ہوا تھا وہ ہم اس طرح دال دیتے ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی ویڈی بھی ہم اس طرح ڈال دیتے ہیں اور ہم اس کو رول کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن ورشن اس طرح سے ہم اس کو بالکل رول کر دیں گے اور یہ دیکھیں جی ہمارا مزیدار چکن رول پھلکل ریڈی ہے اس طرح سے اب میں دونوں کی فائنل لوک آپ کو لکھاتی ہوں یہ میں نے ٹو ویس میں آپ کو بتا دیا کہ آپ اس کو کس طرح سے بنایا ایک کو تو میں نے رول بنایا جس کو بیچ میں سے اس طرح سے دیکھے کٹ کر لیا اور ایک اس طرح یہ ریپ میں میں نے بنا دیا آپ کو جس سے دل کریں آپ اپنے گھر والوں کے لئے ریڈی کریں اگر اس کے لئے ریڈی کریں آئی ہوب کے آس کے یہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ بہت جل ایک اور بھی مزیدار سی بلکہ ایک بہت ساری مزیدار سی چھٹ پر ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر ہوں گے جو ایزی اینڈ کوک ہوں گی اور آئی ہوب کے آپ کو پسند آئے گی پسند آئے لائک اور شیئر کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں گے اور انشاءاللہ نئے ویڈیو میں نئی ریسپی کے ساتھ آپ کے ساتھ بات اور ملاقات ہوگی آپ سے بھی اپنا خیال رکھیں گے اللہ حافظ